اسلام علیکم کیسی جناب میری پیاری سی یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوب خوب دروشریف پڑھ رہے ہوں گے کچھ میری بہنوں نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ وہ دروشریف پڑھ رہی ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آرہا اب یہ کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں اسی بات کا جواب دیا لیکن اس کے بعد مجھے کچھ اور سسٹرز کسی طرح کے میسیجز آئے کہ وہ بہت مایوس ہو گئی ہیں کچھ مہینے ہو گئے انہوں نے دروشریف پڑھا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا چونکہ میری ویڈیوز کے اندر مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کیا جائیں اور دروشریف سے بڑھ کے اور کیا موٹیویشن ہو سکتی ہیں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہر وہ چیز جس سے کہ آپ کو سکون مل سکتا آپ کی ٹینشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لئے وہ سارے کے سارے انتظامات کر دیتا ہے اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتے ہوں جی لیونگ اگزامپلز لیونگ اگزامپلز جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایوریتنگ اس پاسبول اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ مومن میں فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاوں کو قبول کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہوں پہ جو ہے وہ انسان کو یہ ریشور کروایا کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف پلٹیں گے تو وہ ہماری دعائیں قبول کرے گا لیکن بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا یقین والا پیٹن جو تھا وہ ویک ہو جاتا ہے آج جن سسٹر کی جو سٹوری ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں تو انہوں نے یہ بولا کہ ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی اور فائنلی ان کی یہ کیفیت ہو گئی تھی اتنا زیادہ پریٹنشن لینے کی وجہ سے کہ وہ کہتی کہ اب میں فائنلی ڈپریشن میں جا رہی تھی یہ سسٹر بتاتی ہیں کہ یہ کہ جب تک یہ دروشری پڑھنا جو ہے ان کی ڈیلی روٹین میں شامل نہیں تھا تب تک ایسا تھا کہ ان کو ہر وقت ایک پریشانی ایک ٹینشن سی رہتی تھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کہتی کہ میں بہت پریشان ہو جاتی تھی اور یہ کیفیت ہو رہی تھی کہ میں فائنلی ڈپریشن کا شکار ہونے والی تھی پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تم دروشری بہت پڑھا کرو اور یہاں سے ایسا ہوا کہ میں نے اپنی ڈیلی روٹین کے اندر جو ہے وہ دروشری رکھ لیا اور دروشری پھر ایسا ہوا کہ میری ماننگ ایوننگ روٹین کا حصہ ہو گیا جب میں نے بہت ریگلرلی روٹین کے اندر جو ہے وہ دروشری کو بہت زیادہ پڑھنا شروع کیا تو سلولی انسٹیڈلی ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے میں نے دروشری کی زیادہ سے زیادہ برکتیں جو ہے وہ اپنی زندگی میں محسوس کرنا شروع کی مجھے ایسا لگا بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور دروشری بس ایسا تھا کہ کیا میری پرسنالٹی کیا میرے حالات کیا میرے ایڈگرد کے لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات غرص کے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ دروشری کے موجزے میں نے دیکھنا شروع کر دیے اور پھر تو دروشری جو ہے وہ اس طرح کا میری روٹین میں شامل ہو گیا کہ دروشری کے بغیر تو جیسے میرے دن کا ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل ہو میری کوشش ہوتی تھی جتنا زیادہ میں پڑھ سکتی ہوں نا روٹین میں روٹین کے علاوہ اور روٹین میں بھی میں بہت زیادہ پڑھوں حالانکہ لائف جو تھی اس میں ایک ٹاف روٹین چل رہی تھی لیکن سٹل دروشری کا جرنی سٹارٹ ہو چکا تھا اور دروشری سے مجھے لگا کہ ہر چیز پاسبل تھی اور میں پہلے سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتی چلی گئے اب کوئی بھی ٹینشن یا فکر والی بات نہیں ہوتی جیسے ہی کوئی پریشانی آتی ہے ساتھ ہی میں دروشری پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور میں یہ نہیں سوچتی کب ہوگا کیا ہوگا کیسے ہوگا میرے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے with the passage of time دروشری سے اتنا یقین ڈال دیا کہ میں صرف یہ انتظار کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ میرے لئے اس مسئلے کو حل کر کے دیں گے میرے رب کا مجھ پر بہت ہی کرم نوازی ہے بہت ہی اس کی مہربانی ہے کہ جب بھی میرا دل اداس ہوتا ہے یا مجھے بہت زیادہ بیچینی سی ہونے لگ جاتی ہے تو میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دروشری کا سہارہ دی ہے جس کی مدد موجود ہوتی ہے جس کے سبب سے مجھے فوراں سے ہی ایک سکون ایک سکینت کی کیفیت جو ہے وہ ٹھانپ لیتی ہے میرے دل کو ایک قرار سانے لگتا ہے دل ایک دم سے ہلکا پھلکا ہونے لگتا ہے جیسے کہ پریشانی کو کسی نے مجھ سے ایک دم سے دور کر دیا ہو اور مجھے ایک دم سے دھیر سارے سکون کے اندر جو ہے نا ایک ڈپکی دے دی ہو مجھے وہ اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جب بھی پریشانی آتی ہے پہنے جس طرح میں پریشانی بہت زیادہ لے لیتی تھی اور بہت زیادہ میرا دل دماغ پہ سوار ہو جاتی تھی اب ایسا نہیں ہوتا اب میں جیسے ہی درو شریف پڑھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ میں بلکل ان کنٹرول آ گئی ہوں اور جیسے اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے بلکل پرسکون کر دیا میرا دماغ میری صلاحیتیں سب اس ٹائم بھی بہت پرسکون کیفیت میں جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں یہ درو شریف کی برکت ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کا کرم ہو جاتا ہے اور مجھے وہ حمد نہیں ہارنے دیتا ہر پل ہر لمحہ ایک سکھ ہوتا ہے مجھے دعائیں اللہ سبحانہ تعالی میری قبول کرتا ہی رہتا ہے کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب میری کوئی دعا خالی چلی گئی ہو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی ان کو منٹوں میں سکنٹوں میں قبول فرما لیتا ہے اور اس پل میرا دل اللہ سبحانہ تعالی کے شکر سے بھر جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی آپ اتنا زیادہ میرا خیال رکھتے ہیں آپ اتنی زیادہ میری دعائیں سنتے ہیں آپ کس طرح سے میری ہر چیز کے لیے کافی ہو گئے وہ جو کہتے ہیں کہ جو انسان رب کی طرف پر لٹتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کا ہر معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب سے میرا کنیکشن جو ہے وہ روٹین میں بن گیا ہے دروشریف کے ساتھ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے کنیک کر دیا اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ اب مجھے لگتا ہے کہ میرے معاملات اللہ سبحانہ تعالی جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں میں تو اس کو دروشریف کا موجزہ ہی کہوں گی کہ وہ بندی جو کہ ڈپریشن میں جانے والی تھی وہ اب اتنی حمد اور حوصلے کے ساتھ اتنی پرسکون کیفیت میں رہتے ہوئے سب چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے اور پھر میں اللہ سبحانہ تعالی کا کتنا شکر ادا کروں اس چیز پہ کہ میرا رب ہم جیسے گناہگاروں پر اتنا زیادہ مہربان ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی دعائیں ہر وقت قبول کر کے میرا حوصلہ بڑھاتا رہتا ہے اور میں ہر مشکل کے بعد ایک نئے عظم اور ایک نئے حوصلے کے ساتھ جو ہے اپنی دروشریف کے روٹین میں اور زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوں میں اپنی سٹوری اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ میں بہت کم حمد انسان تھی لیکن دروشریف کی برکت سے میں بہت سٹرانگ ہوئی ہوں زندگی میں بہت چینجز آئیں بہت خوشیاں اور بہت کامیابیاں ملی ہیں میری سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے دروشریف پڑھنا شروع کی ہے اس کی تعداد بڑھا دیں تاکہ آپ بھی اپنی زندگی میں یہ سارے کے سارے اچھے چینجز دیکھ سکیں جساک اللہ خیر سسٹر آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اگر اپنی میریکل سٹوری میں شیئر کرنا چاہے تو آپ ضرور کریں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے ایک اچھی اور زبردست موٹیویشن کا باعث بنیں ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ